اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللیل سورة نمبر نائنٹی ٹو بانوے مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول سورة الشمس کے بالکل ساتھ متصل یعنی فوراً بعد اس سورة کا نزول ہوا اسی لئے اس کے سٹائل میں اور سورة الشمس کے سٹائل میں بڑی سمیلارٹی ہے بڑی ایک جیسی سورتیں یہ لگتی ہیں سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رات کی قسم کھائی واللی اذا یخشا کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور اسی مناسبت سے اس کا نام لیل رکھا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کی طرف اشارہ اس سورت میں دیا ہے کہ اللہ نے وما خلق الذکر والانسا ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا ہے ایک پیر میں پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد ہے ایک جیسے رات کا جوڑ جو ہے وہ دن ہے دن کا رات ہے اسی طرح دنیا کا جو جوڑا ہے وہ آخرت ہے آخرت دنیا کے ساتھ یعنی عیضب دیئر ہے اب جو بھی کوششیں دنیا میں کی جا رہی ہیں اس کا اثر جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے میں یعنی آخرت میں انسان کو ملے گا اور ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق اس کے ریزلٹس ملیں گے اور اپنی کوشش کے حساب سے ہی اور جد و جہد کے حساب سے ہی وہ اللہ کا پسندیدہ یا نا پسندیدہ بنتا ہے وہ لوگ کے جن کی ساری کوششیں اس دنیا میں اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہیں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اچھی بات کو سچ مانتے ہیں دیکھئے یہ بھی بہت بڑی ایک بہادری کی بات ہے کہ ہم سب جان رہے ہوتے ہیں ہم اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز سچ ہے کیا حق ہے کیا ٹھیک ہے لیکن ٹھیک کو ٹھیک کہنا حق کو حق ماننا یہ ایک بہت بڑی بہادری کی بات ہے اور اللہ جو فرمانے ہیں کہ یہ اچھے لوگ جو ہیں جو کامیاب لوگ ہیں جن کی کوششیں کامیابی والی ہیں یہ وہ ہیں جو حق کو حق مانتے ہیں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَو تو ہم ان کی زندگی کو ان کے لیے آسان کر دیں گے ان کے لیے ہم ان کے رستوں کو صاف کر دیں گے ان کی زندگی کو الچھاوا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ان کے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ قدرِ آسان ہوگی گزارنا لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کے لیے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا بُخْل کرتے ہیں اللہ سے بینیازی برتتے ہیں کہ کر لیں گے اللہ کو بھی یاد آگے بڑی زندگی پڑی ہے بڑھاپے میں دیکھ لیں گے ابھی دو چار دن کی جو جوانی ہے اس میں آپ عیش کر لیں عموماً آپ کو یہ والا رویہ اپنے آس پاس نظر آتا ہے اور اسی طرح وہ قذب بالحسنہ جو اچھائی کی بات ہے جو ورچو ہے جو نیکی کی بات ہے چونکہ اس کو نیکی کو نیکی کہنا اور پھر اس پر جمع رہنا بہت مشکل رہا ہے ہر زمانے میں تو یہ جو برے لوگ ہیں جن کی کوشش ہے جن کی جدو جہد اللہ کو پسند نہیں ہے اور جن کو اپنی اس کوشش کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جو سچائی کو سچ کہنے کی جرت نہیں کرتے اور جہاں پوری دنیا چس طرف چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں فَسَنِوْ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا تو ایسے لوگوں کو ہم بہت ٹاف ٹائم دیں گے یعنی ان کے لئے رستوں کو ان کی زندگی کو سخت کر دیں گے یہ اپنی زندگی میں ہی الجھے رہیں گے اس حوالے سے وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے کہ جو انسان اللہ کے لئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ اس کی زندگی کی تمام چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی مقاملے میں وہ بندہ جو اپنے آپ کو صرف دنیا کے حوالے سے فوکسٹ رکھتا ہے دنیا بہتر کرنے کے لئے ساری اس کی محنتیں ہوتی ہیں تو اس دنیا میں اللہ اس کو ایسا اُلجھائیں گے کہ وہ ایک سرہ سلجھائے گا تو دوسرا اُلجھ جائے گا دوسرا کام ٹھیک کرے گا تو تیسرا خراب ہو جائے گا یعنی پھر اس کو موقع ہی نہیں ملے گا اپنے آپ کو اس سے ڈیٹائچ کر کے دنیا سے اللہ کی طرف مرنے کا اس لئے یہ خاص طور سے اور اس سورة طاہا کی جیسے آیت ہے جس نے بھی اللہ کے ذکر سے روگردانی کی اگنور کیا اللہ کے ذکر کو فور گرنٹڈ لیا اس کو اہمیت نہیں دی قرآن کو اللہ کے دین کو تو اس کی زندگی کو ہم اس کے لئے تنگ کر دیں گے یہ اسی طرف اشارہ اس سورة میں بھی ہے اور پھر فرمایا وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَا لُهُ اِذَا تَرَدَّ اور جب اللہ کی طرف سے اس پر ہلاکت اور عذاب کا حکم آئے گا تو اس کا کمایا ہوا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا اور جو بھی وہ محنتیں دنیا میں کرتا رہا وہ اس کو کسی بھی طرح سے فائدہ نہیں دے سکیں گی نہ ہی اس کو دنیا کے عذاب سے بچا سکیں گی نہ ہی آخرت کی تباہی سے اس کو بچا سکیں گی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے رستے پر چلنا اللہ کے دین کے رستے پر چلنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی آسانیہ انسان کو میسر ہوں گی لیکن اگر اس کے اپوزٹ کیا کہ صرف اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو دنیا تو کسی کو ملی نہیں آج تک اور ہر انسان جو چاہے کوئی بادشاہ رہا ہے چاہے کوئی فقیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے وہ اس دنیا کو یہیں چھوڑ کر واپس گیا ہے تو اس لیے ہمیں اپنی کوششوں کو ری اوگنائز کرنا چاہیے دوبارہ سے ری سیٹل کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں کس طرف اپنی کوششوں کو لے کے جا رہے ہیں کیا ہم صرف دنیا بہتر بنانے کیلئے صبح شام لگے ہوئے ہیں یا ہماری ان کوششوں اور جد و جہود اور ان ساری سٹرگلز میں آخرت کی بھلائی اور اللہ کو راضی کرنا بھی شامل ہے کیونکہ کامیابی اسی صورت میں مل سکے گی سورة الدحا سورہ نمبر 93 ترانوے مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبوت کی ابتدائی دور میں پہلے دوسرے سال میں اس کا نزول ہوا اور کچھ عرصہ یعنی وحی درمیان میں رکی رہی یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لئے رک گیا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو جب اللہ کی طرف سے یہ ایک گیپ آیا اس کو فترت الوحی کہتے ہیں یعنی ایک گیپ آیا فترہ کہتے ہیں گیپ کو سٹاپ کو پوز کو تو جب یہ پوز آیا یہ گیپ آیا تو کفار جو ہیں انہوں نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے یا کہاں ہیں ہم جو آپ کے پر وحی فرشتہ لے کر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدرے پریشان ہوئے تو اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یعنی دن کی قسم اور رات کی قسم کھا کر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن جو ہے وہ لازم ہے ہر بشکل کے بعد آسانی اور ہر آسانی کے بعد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ جو تعطل تھا یہ جو پوز تھا یا گیپ تھا اس میں کوئی حکمت تھی آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اللہ نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے اور آپ تسلی رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لئے آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا اور اللہ آپ کو ان قریب اتنا نوازیں گے اس طرح سے عزتیں عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو خاص طور پر لیکن ہر قاری قرآن کیلئے قرآن پڑھنے والے ہر انسان کے لئے ایک تسلی اور تشفی ہے کہ ہر انسان پر خوشی اور غم عروج اور زوال مشکل اور آسانی یہ سارے جو موقع ہیں اور یہ سارے جو سیچویشنز اور حالات یہ آتے رہتے ہیں انسان مستقل نہ ہی خوشی کے اس میں حالات پر رہتا ہے نہ ہی آسانی میں ہمیشہ رہتا ہے نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر وقت ہی مضیبت میں رہے اور ہر وقت ہی وہ عذاب میں رہے تو ہر انسان کے لئے اس کے اندر ہر وہ پریشان انسان کہ جو اپنی زندگی کے کسی پریشان دور سے گزر رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے تھبکیاں ہیں اور تسلی ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى کہ اگر دنیا نے چھوڑ بھی دیا ہے اگر لگتا ہے کہ ہمارے حالات کی وجہ سے اور ہمارے مشکل جو ٹف ٹائم چل رہا ہے اس کے وجہ سے لوگ ہم سے دور چلے گئے ہیں تو اللہ نہیں چھوڑتا انسان کو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تم سے کبھی بھی نہ ہی ناراض ہو سکتا ہے نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے یہ انسان کو سب سے بڑی تسلی اگر انسان ریالائز کرے اللہ کا ساتھ اللہ کی معییت کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے چاہے ہم اچھے حال میں ہیں چاہے برے حال میں ہیں تو یہ بڑی خوبصورت ایک فیلنگ ہوتی ہے پھر اسی طرح کہ آنے والا وقت تمہارے لئے بہتر ہوگا انقریب اللہ ایسا عطا کریں گے ایسا جو ہے صلح ملے گا اپنی کوششوں کا کہ انسان خوش ہو جائے گا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی پریویس لائف کے حوالے سے اللہ تعالی یاد دھیانی کروا رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو اس کے باوجود عزت کے ٹھکانے آپ فائننشلی بہت کمزور تھے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو غنی کیا ہے کیسے مال عطا کیا ہے اور دیکھیں یہی ساری چیزیں ہم انسانوں پر بھی تمام انسانوں پر بھی آتے ہیں کہ اللہ دنیا کی نظر میں انسان جو ہے وہ بے شک کتنا ہی کمزور ہو اللہ اس کو نہیں چھوڑتا اس کو کوئی نہ کوئی ٹھکانا کسی نہ کسی رستے پر اس کو لے کے چلنا اور کسی نہ کسی مقام تک پہنچانا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کانسٹنٹلی ایک ہیلپ انسان کو دیتے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تین ان کی جو سیچویشنز تھیں کہ آپ یتیم تھے اس کے باوجود آپ کی آلہ پرورش ہوئی آپ کو تو وحی کا نہیں پتا تھا آپ تو امی تھے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود اللہ نے آپ کو وحی کی نعمت سے نوازا اسی طرح آپ غریب اور نادات تھے اللہ نے آپ کا جو نکاح ہے حضرت خدیجہ سے کر کے آپ کو مالدار کر دیا آپ کو قریش کے اندر عزت سے نواز دیا تو اگر پہلے یہ آپ کے جو مشکل حالات ہیں باقی نہیں رہے تو اب کے بھی جو مشکل حالات ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے اور آنے والا وقت آپ کے لئے ایک یعنی شاندار مستقبل کے ساتھ آئے گا لیکن کرنا کیا ہے کہ جو یتیم ہیں ان کو نادانٹیے اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی تو ایسی طبیعت نہیں تھی نہ ہی آپ کی ایسی عادتیں تھی لیکن یہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثرو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے مشکل ٹائم میں جو دوسرے لوگ ہیں مشکل میں ان کے پر سختی نہ کریں اور خاص طور پر یہ ایک فارمولا ہے کہ اگر آپ اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کی مشکل کو ختم کیجئے اور پھر جب آپ کو اللہ کی طرف سے نعمتیں مل جائیں آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر حالات بہتر ہو جائیں حالات کی بہتری ہو جائیں تو آپ ایسا نہ کریں کہ اپنی پچھلی ہی وہ زندگی کو کوستے رہیں اور روتے رہیں اور اسی کوئی لکیر پیٹتے رہیں بلکہ پھر تحلیس سے نعمت کی جائے یعنی اللہ کی ان نعمتوں کا بھی چرچہ کیا جائے اب آپ دیکھیں یہ انسان کی نیچر کو کتنا اچھے سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے حالوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی لائف کے جو پریویس ٹائمز جن میں وہ مشکل میں تھے جن میں وہ محتاجی میں تھے اسی کو یاد کر کر کے اپنا جو پریزنٹ ہے اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں وہ بھی انجوائے نہیں کرتے یعنی اس سے بھی وہ اپنا یعنی جو اللہ نے اب نعمتیں عطا کی ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے جی نہیں پاتے کیونکہ وہ اپنی پچھلی ہی مشکلوں سے اپنے آپ کو منٹلین ہی نکال پا رہے ہوتے تو یہ ایک بڑا اچھا فارمولا مجھے اور آپ کو اللہ پاک دے رہے ہیں کہ تمہیں پہلی بات یہ ہے اپنی مشکل کو ختم کرنے کے لیے دوسری کی مشکلوں پر جو دوسرے لوگ ہیں مشکل میں ان کی مدد کیجئے ان کے ساتھ اور اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو ڈانٹیے مت فلا تنہار یعنی رویہ اچھا رکھ لیں اور پھر تیسری بات یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو رونا دھونا اپنا چھوڑ کر اپنے اس وہ جو آپ جب مشکل ٹائم میں تھے اس کو بھلا کر اللہ کی اس نعمت کو انجوائے کیجئے اور اپنے رب کی اس نعمت کا آپ کے اپیرنس میں آپ کے رہن سہن میں آپ کے جو زندگی کا جو لیونگ سٹائل ہے اس میں اس کے اندر جھلک نظر آنی چاہیے نظر آنا چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے اس میں پھر ریا والا بھی رویہ نہ ہو کہ سب چیزیں دکھاوے کی طرف جا رہی ہیں اور پھر وہ چھپانے والا بھی رویہ نہ ہو کہ بالکل انسان چھپا کر اپنے آپ کو غریب اور مسکین بنا کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ بہت خوبصورت صورت صورت الدحا اور بڑی کنسائز مختصر ترین صورت ہے لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو مشکل ٹائم میں اس کے رویہوں کا کیسا اس کو اپنے رویہ رکھنے ہیں اور اپنے جو ٹف ٹائم ہے اس میں اس کو کیسے اس سے نکلنا ہے اس کا رستہ بتایا جا رہا ہے اور اس کے لیے اس کو گائیڈنس دی جا رہی ہے صورت الانشراح سورہ نمبر نائنٹی فور مکی سورہ مبارکہ ہے اور بعض مصحف میں اس کا نام سورہ علم نشرح بھی آتا ہے اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کی ایک روایت سامنے آتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورة الزحا کے ساتھ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی یعنی سورة الزحا کے کچھ عرصے کے بعد اس سورت کا نزول ہوا اور یہ نبوت کے ابتدائی دور اور مکہ میں آپ کے جو شروع کے نبوت کے سال تھے یہ وہ والا ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو سورت کی شروع میں ہی تسلی والے الفاظ سے بتایا جا رہا ہے علم نشرح لقصدرات کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولی دیا آپ کو کتنا بڑکتی بھاری ذمہ داری دی اور آپ کو پھر اس کی اس کی گائیڈنس دی گئی ہے اس کی طرف ہدایت پوری کی پوری فراہم کی گئی ہے اب آپ پریشان نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ غارِ حرام میں اللہ سے لو لگانے اور ذکر کرنے چلے جاتے تھے اور وہیں پر اچانک سے وحی نازل ہوئی اور پھر حکم ہوا کہ اب آپ نے یہاں نہیں بیٹھنا بلکہ سوسائٹی میں جا کے کام کرنا ہے اس جاہل مشرق اور جھگڑالو قوم کو الیٹ کرنا ہے تو یقیناً یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی مشکل ٹاسک تھا ایک کٹھن مرحلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ جیسے آپ کے پچھلے زندگی کے جو سابقہ مسائب تھے اور مشکلیں تھی آپ دورے یتیم تھے آپ کو اللہ نے جیسے سورة و زحہ میں بھی ریمائنڈرز دیئے تسلیہ دی کہ آپ کے پہلی مشکلیں بھی اللہ نے دور کی ہیں اب بھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اس مشکل کام میں اس جو کٹھن ذمہ داری ہے اس میں آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے اس مشکل کو اور بوجھ کو ہلکہ کرتا رہے گا وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ کہ اللہ نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا ہے آپ کو عزتِ اللہ عطا کرے گا اور ایک روشن اور درخشا مستقبل اس کے بعد ایمان کے لئے اور مسلمانوں کے لئے اور اسلام کے لئے پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کا منتظر ہے اور آپ دیکھئے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ظاہر ایک ٹف ٹائم تو دیکھا لیکن اس کے بعد کتنی شان و شوقت اللہ نے اسلام کو نصیب کی کہ ہر جگہ اسلام پھیل گیا تھوڑے سے عرصے میں تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور عام حکم اس میں میرے اور آپ کے لئے ہر قاری قرآن کے لئے ہے کہ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ یہ یاد رکھئے کہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے پہلے مشکل آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے پہلے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس کے بعد زیادہ آسانیوں کا رستہ آتا ہے اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ تاقیدن جیسے انسان کسی کو کوئی بات یعنی اہم بات سمجھانا چاہے تو وہ دو دفعہ ہیں تین دفعہ آپ دیکھیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں بچوں کو یا آپ نے کسی کو کوئی بات میسج دینا ہے تو اس کو ایک دفعہ سے زیادہ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ دو دفعہ اس صورت مبارکہ میں بتا رہے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے اس تنگی کے بعد آپ کے لئے بہت آسانیہ اور شان و شوکت جو ہے وہ انشاءاللہ منتظر ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے فَإِذَا فَرُخْتَفَنْصَبْ کہ جب آپ ان مشکل اور یہ جو کٹھن ٹاسک ہے آپ کا نبوت کا یہ جو مشن ہے اس میں ذرا سا بھی فارغ فیل ہوں آپ کو یعنی تھوڑی سی بھی فراغت ملے تو اپنے آپ کو سٹرنٹھن کرنے کیلئے اپنے آپ کو قوت دینے کیلئے عبادت میں لگ جائیے بہت ہی اہم فارمولا بتایا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت بار تھک جاتے ہیں بہت ٹائم ایسے آتے ہیں کہ انسان اپنی سٹرگل سے اور اپنی کوششوں سے تھک جاتا ہے اور خاص طور پر جب ریزلٹ سامنے نہ آ رہے ہوں یا فوراں سے نتیجے سامنے نہ آ رہے ہوں تو یہ تھکن اور زیادہ ہو جاتی ہے تو ایسے میں کیا چیز ہے جو ہمیں سٹرنٹھن کر سکتی ہے مضبوط کر سکتی ہے پاور دے سکتی ہے وہ ہے عبادت وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب کی طرف رغبت کر لیں اپنے رب کی طرف راغب ہونا آپ کی مشکلوں کو آپ کی جو مسیبتیں ہیں ان کو آسانیوں میں بدل سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی مشکلوں میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام لوگوں کی محتاجیوں سے بچائے اور پھر اس سورة الانشراح کا جو آخری حصہ ہے اس کے پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل سامنے آتا ہے کہ آپ بہت طویل قیام اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاو مبارک جو ہے وہ سوچ جایا کرتے تھے تو عبادات اور اللہ سے لو لگانا اذکار عبادات یہ انسان کی زندگی کی مشکلوں اور مسائب کو کم کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑنا انسان کو دنیا کی جو مشکلتیں ہیں ان میں بہت حمد عطا کرتا ہے سورة تین سورة نمبر نائنٹی فائیو مکی صورہ مبارکہ ہے اور نبوت کے چوتھے پانچوے سال اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے اس صورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور اصل میں ان کی پرسپیکٹیو میں سابقہ جو امتیں تھی اور انبیاء کرام ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے جیسے وطین انجیر کی قسم اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے علاقے میں انجیر زیادہ ہوتی تھی اسی طرح شام کا اور فلسطین کا علاقہ جہاں بہت کسرت سے انبیاء مبعوث ہوئے تھے اس علاقے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح والزیتون زیتون والا علاقہ بیت المقدس یا جو ابھی پریزنٹ میں یرشلم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعظ کیا کرتے تھے اسی طرح وطور سینین یہ طور سینہ وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور جہاں اللہ نے ان کو شریعت عطا کی تھی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور پھر اس پرامن شہر مکہ کی یعنی مکہ سے مراد یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ ہے اور اس میں خاص طور سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے اور پھر ان ساری چیزوں کی قسمیں کھا کے یعنی اللہ نے ایک طرح سے پورے ہسٹری کی چیزیں ہمارے سامنے رکھنی کہ تمام انبیاء اور تمام لوگوں کی طرف جو اللہ نے اپنے پیغام بھیجے اور جن کی طرف اپنے میسیجز وحی کی صورت میں بھیجے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِيمِ کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے اس کو ہم نے بہت خوبصورت سرابہ اور شعور اور عقل سے نوازہ ہے لیکن ترور اوٹ آپ ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس جو فطرت ایک خوبصورت تقویم اس کے کی گئی اس کی جو پیدائش اتنی پیاری کی گئی اس کو اتنی اچھی ساخت پر پیدا کیا گیا وہ اس سے نیچے گر جاتا ہے اور اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اسفل السافلین بن جاتا ہے نیچوں سے بھی نیچہ بترین بننا پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے دین پر چل کر اللہ کے پیغامات کو مان کر وہ اپنے آپ کو بلند کرے تو پھر اب جو لوگ بھی اس میں سے ایک فارمولا سامنے آ گیا کہ جو لوگ ایمان اور عمل سالح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ اپنی اس اریجن کو اس اصل کو کہ جو اشرف المخلوقات کی ہے جو اللہ نے ان کو تمام جو خلائق ہیں تمام مخلوقیں ہیں ان میں ایک افضلیت بخشی ہے وہ اس کو انٹریکٹ رکھتے ہیں اس سے جڑے رہتے ہیں ایمان اور عمل سالح کے ساتھ لیکن جو لوگ ایمان اور عمل سالح کے علاوہ رستہ اختیار کرتے ہیں جو انبیاء کی اور اللہ کی نافرمانیوں والے رستے پر چلتے ہیں وہ اپنے اس مقام انسانیت سے اور اشرف المخلوقات ہونے والے جو وہ جو سٹیٹس ہے اسے اپنے آپ کو نیچے گرا لیتے ہیں گویا کہ عزت اللہ سے جڑنے میں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ